اگر کوئی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بلند کرتا ہے تو اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کرنے والے بہاولپور کے پولیس اہلکار دین محمد کے ساتھ آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم دین محمد کے ساتھ ہونے والی اندھیر نگری بے نکاب کریں گے آج کے اندھیر نگری میں دیکھئے مجھے مسجد کے اندر جب میں نماز پڑھ رہا تھا قرآن مجید پڑھنے کی حالت میں مجھے بٹ مارے گئے خانمی اللہ صاحب میں آپ سے سوال کرتا آج جی صاحب میری ایٹ کلاس کی بچی جس کے پیپر ہو رہے تھے اس کو بھی دھانے میں بٹھائے اس بچے کو بھی دودھ پلانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اب وہ دودھ پند ہو گیا اب پرنے کا ہاں دودھ پند ہو گیا دین محمد اور اس جیسے جو مظلوم ہیں ان کی دادرسی ہونی چاہیے ان انصاف ملنا چاہیے ہمارے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے میں جہاں ہیٹیچر ہوں بچوں کو تو انہوں سکھایا ہوگا لیکن میں نے بھی اسے کافی سیکھا ہے آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں دین محمد کو صرف کیا کام کرتے ہیں میرا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں بری کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا یہ سرہ سر نانصافی ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان ٹائم اس کی بیوگرہ جونا بھی شکر دے ہو سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم بن چکا ہے جس کے ذریعے ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اور بہت جلد لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں کچھ عرصہ قبل سرحت کے اس پار سے ایک بھارتی فوجی نے اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی اور مسائل کے نشان دہی کی اس ویڈیو نے پوری دنیا میں حلچل مچا دی اور پھر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے پولیس کے ایک جوان دین محمد کی ویڈیو منظریاں پر آئی جس میں اس نے اپنے ساتھ ہونے والی نانصافیوں کا ذکر کیا ویڈیوز سامنے آنے کی تیر تھی کہ یہ معاملہ تمام میڈیا پر ہائلائٹ ہو گیا سات ماہ ہو گیا تنخاہ نہیں ملی مابڑا والے جو بیٹر کاٹ گئے ہیں جب آپ کسی کو سات ماہ تنخاہ نہیں دیں گے یہ میرے محصوم بچے ہیں ادھر آو بیٹا یہ بچے ہیں جن کا دودھ بند کر دیا گیا ہے گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے وہ بیٹا نائت میں ہے ادھر آو بیٹا ٹوشن والوں نے ٹوشن سے اٹھا دیا ہے یہ گھر بیٹھے ہیں وہ بچے ٹیپر ہے بچوں کے خادمِ اللہ صاحب خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو یہ میری ذمہ داری ہے بیسے آپ خادمِ اللہ بنے پھرتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں کہا گیا کہ اگر ایک کتا بھی دجلہ کے کنارے مر جاتا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور یہاں پر بے میں اکیلا نہیں ہوں ہزاروں کی اتداد میں وہ ایجوکیٹرز ہیں جن کو ترخائی نہیں ملی چھے سات سات ماہ سے اتصال کر رہے ہیں ایک آدمی تلپ تلپ کر مر جاتا ہے تلپ تلپ مر جاتا ہے آپ کو درخواب دیتا ہے اپنے علاج کے لیے آپ اس کا علاج نہیں کراتے آپ نے اس کا ویبود فنڈ کاٹتے ہیں پتہ نہیں کتنے فنڈ کاٹتے ہیں ان ٹائم اس کو پیسے نہیں ملتے لیکن جب وہ بندہ مر جاتا ہے اس کی بیوہ کو اگلے دین آپ پچاس ہزار پر دینے کے لیے آ جاتے ہیں سات آڑ ماہ ہو گئے ہیں لکھ کر بھیجا ہوئے ابھی تک جواب نہیں آیا دیلی ڈوٹی بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے جب مر جائے گا حادمی اللہ صاحب آپ اور آپ کے آئی صاحب اور آپ کے اگلائی نفسر صاحب آپ کے یہ جو تورل ضمیر صاحب ہیں یہ پچاس ہزار پر دینے کے لیے آ جائیں گے تصویرہ کی چوالیں گے انصاف کریں انصاف کریں آخر میں صرف میں ایک ریکرسٹ کروں گا میں آپ سے انصاف کرو عدل کی جگہ پہ رب نے آپ کو بٹھایا ہے ستم زرفی دیکھئے کہ اس ویڈیو کے بعد بجائے اس کے مسائل کو حل کیا جاتا دین محمد کو اپنے ہی پیٹی بھائیوں نے مباینہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو مزید عذیت کا نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا پر اپنے اور دوسرے پولیس اہلکاروں کے لیے حق مانگنے والے پولیس اہلکار کے ساتھ ویڈیو آن لائن ہونے کے بعد کیا کچھ ہوا جیت جاننے اور ایک مجبور اور مزلوم پولیس اہلکار کی آواز بننے اندھیر نگری ٹیم پہنچی بہاولپور میں سوشل میڈیا پر اپنے حق کی آواز اٹھانے والے پولیس اہلکار دین محمد کی گھر کیا سوچ کر آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی کیا وجہ تھی آپ ڈیوٹی پہ تھے باوردی تھے تو آپ کی سن میں کیا بات آئی کہ بھئی میں ویڈیو بناتا ہوں اور یہ میں سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہوں کیا سوچا تھا یہ وہ جو لہما تھا نا میں اس کو آپ کو اکسپلین نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا دکھ برا اور کتنا تکلیف دے میرے لیے لہما تھا کہ میری اتنی ایفرٹ کہ میں نے اپنی ڈیوٹی بھی ٹھیک کرتا تھا معاملات بھی ٹھیک کرتا تھا ٹھیک ہے اور میں ہر جگہ پہ تھرو پروپر چینل گیا تھا ٹھیک ہے اور ایک ویڈیو بنانے سے پہلے آپ نے ہر جگہ آواز اٹھائی ہے میں نے ہر جگہ اپلیکیشنز دی بلکہ میں آپ کو سوارے ڈاکومنٹ دکھاؤں گا میں ڈاکومنٹ سے آپ کو بتاؤں گا دین محمد ہمارے ساتھ اس وقت اور اندھیر نگری پرگرام میں یہی اندھیر نگری ہم بے نکاب کر رہے ہیں کہ ایک شخص جس نے آواز اٹھائی ہے کہ جی پولیس کے جوانوں کے ساتھ کئی کے مہینے ان کو تنخائی نہیں ملتی کام لیا جاتا ہے اور وہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں تو کس طرح یہ جوان سیکیورٹی کریں گے کس طرح یہ پولیس کے جوان اپنا کام تندہی سے کریں گے کس طرح یہ لوگ اپنا کام انصاف کے ساتھ اور امانداری سے کریں گے جب ان کے گھروں میں کھانے کو روٹی نہیں ہوگی اور اپنا حق مانگنے کے باوجود ان کو حق دینے کی بجائے ان کو اور زیادہ ٹوشر کیا جائے گا ویڈیو تو اپنے بنا دی ویڈیو کے بعد کیا آپ کے مسائل حل ہوئے یا اس ویڈیو کے آنئر ہونے کے بعد جاؤ اس ویڈیو کے سوشل میڈیا پر چلنے کے بعد ڈپارٹمنٹ کا کیا روئی ہے بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ بجائے کہ میرے جو مسائل تھے یا جو معاملات تھے ان کو سالف کیا جاتا کچھ صافیوں نے کچھ لوگوں نے وہ جب ایشوز ارپیو صاحب تک پہنچے انہوں نے کہا کہ اس کو بلاو اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں اور جن ڈی ایس وی صاحب کے ذمہ لگایا گیا کہ اس کو بلاو اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں انہوں نے میرا مسئلہ کیسا حل کیا کہ میرے گھر کے اندر گھوسائے اور جمعہ کا ٹائم تھا میں اپنے بچوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے گیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور مسجد میں گھوسائے جو تو سمیت اور ساتھ اور بھی بندے لے کر آگے میں نماز پڑھنے کے بعد دروشی پڑھنے کے بعد قرآن مجید پڑھا تھا اور قرآن مجید مجھ سے چھیننے کی کوشش کی پہلے سے کہا زبردستی لے جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں قرآن مجید پڑھا ان کے ساتھ کوئی عمران صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی آرپیو صاحب نے آپ کو بلایا ہے میں نے کہا جی آرپیو صاحب نے بلایا ہے میں جانے کے لیے دیار ہوں لیکن یہ کونسا طریقہ ہے کہتے بھی آپ کو صبح میں نے کہا یہ جو ڈی ایس پی صاحب ہے خاجات تورل ضمیر صاحب اب میں ان کو ضمیر صاحب تو نہیں کہوں گا تو ان کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں جو کچھ انہوں نے مجھ سے میرے ساتھ کیا آپ سنیں گے تو آپ انہیں ضمیر نہیں کہیں گے آپ انہیں بے ضمیر کہیں گے کیا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ وہ میرے گھر آتے رہے گئے اب بچی کا پپر تھا میرا بورڈ کا میں ادھر گیا پیچھے آتے رہے گے وہ کہتے ہیں جی آرپیو صاحب آپ کو بلا رہے ہیں گھر میرے کہتے رہے گے بچوں کو آرپیو صاحب بلا رہے ہیں لیکن دین محمد سے کہیے گا آرپیو صاحب سے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی کیونکہ جو انہوں نے تین چار دنوں میں میرے ساتھ مظالم کی ہے نا جس کی بنا کے اوپر آ کر میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی آپ نے اپنے حالات بتائے تھے کہ بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس بچوں کے سکول کی فیز کی پیسے نہیں ہے آپ کا گھر کیسے چل رہے آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا سب کو آپ کے سامنے فیملی آپ نے دیکھ لیا ہے کھانا کھاتے ہیں ہم سمپل سے لوگ ہیں ہماری کوئی اتنی کوئی اسائشے نہیں ہیں لیکن جو بیسک نسیسٹیز آف لائف ہیں جیسے یہ بچہ ہے باقی بھی دودھ پیتے تھے لیکن جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو ہم نے بالکل کم کروا دیا اس بچے کو بھی دودھ پلانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یہ بچہ آپ کو خود بتائے گا بلکہ ایک دو دو جب میں نے مند کرایا تو یہ میرے پاس آ گیا کہتا ابو مجھے تو دودھ لے کے دو میری آنکھوں سے آس ہوا گئے تھے یہ پوچھ لائی صاحب آپ کو خود بتائے گا بچہ یہ ایسا ہوا تھا آپ کے ساتھ پاپا نے دودھ والے کو منع کر دیئے تھا پیسوں سے آپ نے کیا کہا تھا پاپا کو کہا تھا ابو دودھ پند ہو گیا ابو نے کہا ہاں دودھ پند ہو گیا یہ اندھیر نگری کی انتہا ہے یہ جوان جو سروس بھی کر رہا ہے اور معصوم بچے اور یہ آپ کو اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی آخر وجہ کیا تھی کہ اس شخص نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی اس سے پہلے کے حالات بتا رہا ہے کہ گھر میں اس معصوم بچہ جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں تھا سب سے بڑی بات دھکی ہے یہ بچہ ہے محمد اب یہ ایڈمیشن کے قابل ہے اس لئے کئی ماہ سے مجھے کہتا ہے کہ مجھے بکس لے کے دو مجھے بیگ لے کے دو مجھے ایڈمیشن دلو میں ہر دواز دفاتر کے چکر لگاتا تھا کبھی کہتے تھے دس دن بعد پہ مل جائے گی کبھی پندرہ دن بعد مل جائے گی مہینے بعد مل جائے گی ہر دفعہ میں اس بچے کو نیا لارا لگا لارا اور اب بھی تک اس بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ان کی یونیفارم فٹ نہیں آتی یعنی کہ آپ کو بس ان کی لئے یونیفارم لینے کے پیسے نہیں تھا نہیں چھے کیونکہ انہیں پہن کے جانے ہوتے ہیں ان کو ہر طب یہی کہتا تھا کہ اگلے بھی لے آجے گے اس بھی لے آجے گے اب گھر کے ضرورت کے لئے لوگوں کو اپنے دوستوں سے یا ان سے پیسے لیتا تھا کس نے جانے تھا بچے بتائے سے زندگی کی کوئی بھی ضرورت آپ صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پارے نہ اپنی نہ اپنی فیملی نہیں سر اس کے علاوہ سر ضرورت نہیں پوری کر رہا لیکن میں اپنی ڈوٹی تو پورے طریقے سے سر انجام دے رہا تھا میرا یہی قصور تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے دودھ کے لیے اپنے بچوں کے یونیفارم کے لیے ان کی کتابوں کے لیے ان کے کھانے کے لیے میں نے اپنے پیسے مانگیں اپنا حق مانگا تھا اور میں نے ان سے کوئی بھیگ تو نہیں مانگی تھی جو خادمِ آلہ صاحب ہے ہمارے آئی جی صاحب ہمارے جتنے بھی افیسران ہے وہ بجائے وہ میرا حق دلواتے بلکہ مجھے مسجد کے اندر جب میں نماز پڑھ رہا تھا قرآن مجید پڑھنے کی حالت میں مجھے بٹ مارے گئے اس کی پوری مسجد گوا ہے پورے لوگ گوا ہے اس کے بعد مجھے وہاں پر آرپیو صاحب کے پاس اٹھا کر لے میں نے وہاں پر بھی عرض کیا کہ صرف میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے انہوں نے میری نہیں سنی اس وقت مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ہمولیشن ہونے کے بعد میں آپ کو پچاس ہزار کا چیک دیتا ہوں وہ بھیگ دیتے ہیں مجھے اور سب سے بڑا ظلم خادمِ آلہ صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں آئی جی صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میری ایٹ کلاس کی بچی جس کے پیپر ہو رہے تھے صرف یہ تھا کہ صرف آپ نے حق مانگا حق مانگا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ظلم ہوا خادہ تغرال زمیر صاحب ہمارے گھر گوسے مسجد میں مارا وہ صرف میں اپنی روح دانز آرپیو صاحب کو تھوپ رابر چینے بتانے گیا تھا وہاں پر بھی میں نے میک میں کو وائلیٹ نہیں کیا اس کو وائلیشن نہیں کیا وائلیشن نہیں کی میں کوٹ میں جاتا میں کہیں اور جاتا اسی افسر کو بتانے گیا کہ یہ بلانے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہمارے پر ظلم کیا گیا اور وہ آرپیو صاحب اور مجھ پہ حسان کر دیا کہ چار ایف آئی آرے مجھ پہ کھاٹ دی چار ایف آئی آرے اور وہ بھی آدھے گھڑے کے انتر انتر پھر انہوں نے مجھے جو جائش صاحب ہیں ان کے پیش کیا انہوں نے بات کی یہ تھوڑا سا ہوش آیا میں نے ان سے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا جی آپ کا وکیل کدر ہے میں نے ان سے کہا سر میرا وکیل لئی ہے کیونکہ میں تو اندر باندھوں میرے بات پیسے ہی نہیں ہے تو اگر آپ اجازت دے تو میں خود کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جج صاحب سے گزارش کی تو مجھے اجازت دے میں آپ نے جو بھی میرا ساتھ ہوا ہے یا جو بھی ہوا ہے میں نے بتالا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے اجازت دی چار پانچ منٹ جو بھی باتیں تھی میں نے ان سے کی انہوں نے اس کی انکواری کروائی انویسٹی کیشن کروائی سب کچھ کروائی اس کے بعد انہوں نے چاروں کی چاروں کسیز کے اندر مجھے بیل دے دی اس میں میں نے جج صاحب سے ایک ریکویسٹ کی میں نے کہا سر یہ چیز تو آپ جو بھی ہو گیا سر مجھے بہت تشدد کیا گیا ہے مجھے بہت مارا گیا ہے اور میرے پیٹی بھائیوں نے میری بہت زیادہ مہمان نوازی کیا اور مہمان نوازی کی اس بات پر صرف اپنا حق مانگنے کی وجہ سے جج صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی انہوں کو میری حالت پر رہم آیا انہوں نے ایسے چو کو تفتیچی کو فورا لکم دیا کہ باقی معاملات میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو فورا میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاؤں اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کراؤں اس کا بورٹ بھی کراؤں اس پر چروہ ہے بجائے وہ مجھے ماریکل ٹریٹمنٹ کرانے کے کچھ کرنے کے لیے میں مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جاتے رہے گے ڈیلے ٹیٹس کرتے رہے گے اور اس وقت بھی مختلف طریقوں سے مجھے تھریٹ کرتے رہے گے آپ نے کاروائی نہیں کرنی آپ نے یوں نہیں کرنا مختلف حوالوں سے مجھے کرتے رہے گے اور میں نہیں میرے جیسے سیکڑوں ہزاروں کی تداز میں لوگ ہیں جو اپنا حق مانگ مانگ بھی نہیں سکتے وہ چپ رہ جاتے ہیں اور جو مانگتا ہے اس کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے کیونکہ میرے جیسے کئی لوگوں کا حشر دیکھ کر ان کی زبانیں بھی بند رہ جاتی ہیں میرے بچے بھی سہمیں ہوئے میرے گھر والے بھی سہمیں ہوئے انساہب ملنا چاہیے ہمارے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے جائج صاحب نے یہ بھی حکم لکھا تھا کہ اس کو تین دن میں تنخواہیں دی جائیں گے لیکن آج دیکھ لیں کتے دن ہوں گے مجھے تنہ تنخواہ ملی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ریونج فل کوئی بدلے کی کاروائی نہیں کی جائے گی اس کا گفٹ مجھے یہ ملا گیا ایک تو مجھے سسپینڈ کر دیا گیا کلوز ٹو قربان لائل گلبرگ لہور کر دیا گیا دوسرا میرے بیک میں نے بنا دیا کہ اس کا میڈیکل انفٹ کر کے ہم اسے جان چھنے یہ کس بات پہ حق کی بات کرنے پہ اس سے بڑی ادھیر نگری یہ ہے کہ بجائے میری دادرس ہی کی جاتی آدھی رات کو میرے گھر میں کوئی جوان آئے ہیں نامعلوم انہوں نے میرا سمان اٹھا کے باہر رکھا اور ساتھ جاتے ہوئے چھڑ کر کے گئے بچوں کو بھی مجھے بھی کہ یہاں پاکستان میں تو بڑے بڑے اڑ جاتے ہیں تم کیا چیز ہو تم بھی نظر نہیں آوگے تمہارے بچے بھی نظر نہیں آئیں گے اور اس دن سے میرے بچے بھی سہمیں ہوئے ہیں میرے گھر والے بھی سہمیں ہوئے دانہ خاصتہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کس کو جمعہ دا ٹھہ رہا ہوں گا میں کن کو گھٹھ رہا ہوں گا جنہوں نے میرے ساتھ ظلم زیادی کی یا جن کو میں نے پیغام دینے کی کوشش کی کن کو خادمِ آلہ صاحب کو میں نے پیغام دینے کی کوشش کی اس کے بعد آئی جی صاحب کو اور انہی سے ان صاحب مانگنے کے لیے میری بیٹی میرا بیٹا جس کے ساتھ ظلم کیا گیا خادمِ آلہ صاحب ہمارا کیا قصور تھا ہمارے باپ کا قصور تھا کہ اُس نے اپنی دنگائے مانگی ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمیں تھانے میں بند کیا گیا ہمارے گھر کی بے ارمدی کی چادر چار تیواری کا قدس ختم کیا گیا ہمارے پیپرز ہو رہے تھے ہمیں ڈسٹرم کیا گیا ہمارا کیا قصور تھا خادمِ آلہ صاحب ہمارے جویریا اللہ پنجاب ہیں یا بڑے افسران ہیں یا ہمارے جو بھی حکومتی یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے گزارے چیک خدا رہا دین محمد اور اس جیسے جو مظلوم ہیں ان کی تعدرسی ہونی چاہیے تمام ڈاکومنٹس اس کے پاس موجود ہے تمام فیصل موجود اس کے باوجود اس کو انصاف نہیں دیا جارہا اگر اب بھی اس کو انصاف نہیں دیا جائے گا اور اس کو درائے دھمکایا جائے گا اس کو غائب کرنے کی اس کے بچوں کو غائب کرنے کی بات کی جائے گی یہ بہت بڑی اندھیر نگری ہے اور یہ اندھیر نگری نہیں ہونی چاہیے بیٹا آپ کا نام کیا ہے محمد کون کون تھا آپ کے ساتھ جب آپ کو تھانے میں بند کیا گیا یہ دونوں نہیں تھی آپ بھی تھے ساتھ آپ کو تھانے میں بند کر دیا گیا تھا کتنی در بند کیا انہوں نے پتا ہے آپ کو یاد آپ کتنی در دوپی 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 اندھیرے کو بھی دوپی دوپی اندھیرے کو بھی دوپی 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 بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑتے ہو نائنسے آپ کونہ نے پاک حفظ کیا آپ آپ نے کاف سے آپ نے بیٹا حفظ کیا ایک سال ہو گیا ہے پھر ہم نے ایٹ میں ایڈمیشن دیا تھا جو بھی آپ کے پاپا کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کے والا صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہ کہنا چاہتی کہ ان انصاف ملنا چاہیے ہمارے ساتھ بہت بورا ہو رہا ہے اپنا حق مانگنے کی سزا دین محمد کو تشدد اور مختلف قسم کے مسائل کی شکل میں ملی اس کا غصور صرف یہ ہی تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق کی بات کرتا تھا دین محمد کو ایک اور اعزاز بلا کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے مگر اصل حقائق کیا تھے یہ جاننے کے لیے اندھیر میں گری ٹیم پہنچی اس سکول میں جہاں پر دین محمد بچوں کو پڑھایا کرتا تھا وہاں پہنچنے کی دیر تھی کہ سکول کے ساتھ ازا اور بچوں نے دین محمد کا والہانہ استقبال کیا کیسا رویہ تھا یہاں پہ دین محمد کا ہم نے اس سے کچھ باتیں ڈسکس کی کہ یہاں استادوں کو کوئی افیسر ایرجنٹ چھوٹی ہے ایمن اس کی بیوی بیمار ہے بچہ بیمار ہے کسی بھی کوئی بھی افیسر سننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو چھوٹی دی جائے اس بندے نے آواز اٹھائی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہمارے لیے آواز اٹھائی پورے پورا پنجاب کے لیے آواز اٹھائی میں جہاں ہے ٹیچر ہوں میرا نام محمد آسین ہے یہ بتائی کہ دین محمد جتنا عرصہ یہاں پر پڑھاتے رہے ہیں بچوں کے لیے آپ سکول کے لیے اس کی کوششیں اس سوال سے ضرور بتائیے بچوں کو تو انہوں سکھایا ہوگا لیکن میں نے بھی اس سے کافی سیکھایا جی جانے کے پڑھانے کے معاملے میں اور تعلیم کی بہتری کے لیے کافی چیزیں انہوں نے ہم بتائی ہیں ہم بڑے سیٹسفائی تھے ان سے دین محمد صاحب بڑے ایکسپارٹ تھے پولیس سے نکل آئے ہوئے تھے ہر لحاظ سے ان کی مطلب تجربہ تھا مینیجمنٹ میں بہت اچھے تھے بچوں کو جو رومنگ کرنا اس میں ان کا بہت ایکسپارٹ تھے بلکہ ہمیں بھی وہ گائے بگائے ہمیں بتاتے تھے کہ یوں کرنا ہے گائیڈنیس میں دیتے تھے ایکچلی دین محمد صاحب ایک پینسٹیکنگ ٹیچر ہے اور پینسٹیکنگ انسان ہے یہ ٹیچنگ میں وہ چیزیں لاتے تھے بچوں کو لازٹ ٹائم تک پڑھاتے تھے پروپر ڈیووشن کے ساتھ پڑھاتے تھے اجھے تھوڑا آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دماغی توازم درست نہیں ہے ان کے محکمے کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہمارے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم حق اور سچ دکھا سکیں آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے جو دین محمد جیسے بندوں کو پاگل کہتے ہیں ان کے لئے تو میں صرف ہی ایک میسیج دوں گا کہ جب انسان کو جب انسان حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور جو لوگ حق سچ پر نہیں چل رہے ہوتے ہیں جو کہ گلتی پر ہوتے ہیں وہ دوسرے کو پاگل ہی کہتے ہیں اگر آپ میری ججمنٹ یا میری رائے لیں گے تو میں ان کو پاگل نہیں کہوں گا اگر یہ پاگل ہے تو پھر میں بھی پاگل ہوں اور پھر جو یہاں حق سچ کی بات کر رہے ہیں وہ سب پاگل ہیں ان سب کا میڈیکل بورٹ بٹھانا چاہیے آپ کو دین محمد صاحب پڑھایا کرتے تھے نی کہتاں پڑھاتے تھے اچھا ابھی آپ لوگوں پہ غصہ تو نہیں کیا نائی سانٹا ہو کبھی نائی آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں دین محمد کو بہت ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کا پیار دین محمد کے لئے صرف کیا کام کرتے ہیں میرا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں مرے کوئی ٹیٹمنٹ نہیں ہے بیٹا رو رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں نائی انصاف ہی ہو رہی ہے میرے ساتھ عدالتی حکامات کے باوجود ہی محمد کا نا تو میڈیکل کیا جا رہا تھا اور نہ ہی ہسپتال انتظامیاں اس کے ساتھ تاؤن کر رہی تھی اندھیر نگری ٹیم جب وکٹیوریا ہسپتال بہاولپور پہنچی تو وہاں پر انتظامیاں کا وہی روایتی انداز دیکھنے کو ملا مگر اندھیر نگری ٹیم اپنے اور دوسروں کے حق کے لیے آواز اٹھانے والے پولیس اہلکار کی مدد کے لیے کوشہ رہی آپ کے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن آئی ہے دین محمد کی جو اس کے میڈیکل کے حوالے سے آئی ہے کب آئی تھی اب اب یہ سبانی تو یاد نہیں ہے کہ کب آئی ہے آپ کی آپ کی انفرمیشن میں ہم یہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ ابھی تاک اس کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا نہ اس کا میڈیکل بنا کے آگے پیش کیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہو تو نہیں سکتا یہ ڈاکمنٹ آپ پڑھی گا ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کیونکہ آپ بھی آپ نے ڈاکمنٹس آگے پہنچاتے ہیں آپ کو کہنا ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہوا ہے تو جج صاحب نے دوبارہ یہ حکم دیا ہے نا اب اس ٹینو آئے گا تو وہ بتا سکتے ہیں اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کہاں تک یہ ہوا ہے کوشش کرتے ہیں کہ MS صاحب یا AMS صاحب یا DMS صاحب کوئی بھی concern authority ہمیں مل جائے جن سے ہم پوچھ سکیں کہ کیا دین محمد کا ابھی تک medical جو ہے وہ کیوں نہیں کیا گیا اور اب تک اس کو جو ہے انصاف کیوں نہیں مل رہا آپ وکٹوریو ہسپنل میں آپ کا کیا designation ہے DMS even in charge آپ in charge ہیں اگر MS صاحب نہ ہو AMS صاحب نہ ہو تو ان کے بعد سب سے senior کون ہے اپلیکینٹ ہے دین محمد پولیس آفیسر ہے اس پر تشدد کیا گیا تھا تشدد کرنے کے بعد اس کا medical کے لیے عدالت نے حکم دیا تھا اس کا medical ہونا چاہیے 21 تاریخ کا یہ حکم نامہ ہے آج almost 12-13 دن ہو گئے ہیں اس کا medical نہیں ہوا delaying tactics use کیا جا رہے ہیں اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس یہ جب آئے تھے ان کی initial MLC نوٹ کر دی گئی تھی اس کے بعد ان کا irritable behavior کی وجہ سے non-cooperative behavior کی وجہ سے complete نہیں ہوئی ہم نے secretary evaluation کے لیے refer کیا ہو وہ ان کے بعد referral sleep ہے یہاں پر مجھے چیز سمجھ نہیں ہے ایک شخص ہے جو جس پر تشدد ہوا ہے اس پر تشدد ہونے کا medical جو ہے اس میں secretary کا کیا آپ نے تو چیک کرنا ہے کہ زخم ہے یا نہیں ہے آپ نے دیئے چیک کرنا ہے کسی بندے پر تشدد کا میری آر سننے کسی شخص پر تشدد کا نشانات جاننے کے لیے اس کا medical کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پتہ لگ سکی کہ تشدد کی نشانات ہیں یا نہیں ہیں ایم اے right or wrong جی جی آپ کی بات ٹھیک ہے جب patient ہمارے پاس یہ آیا ہے ایک patient cooperative doctor کے ساتھ وہ کو examine کرنے دے گا تو doctor کرے گا نا ڈی ایم ایس صاحب نے بتایا کہ پولیس اہلکار دین محمد medical کے لیے ڈاکٹروں سے تعاون نہیں کر رہا ہمارے اس system کی ستم ذریفی دیکھیے کہ کس طرح سے اپنا حق مانگنے والے کو ڈر بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے اور انصاف دینے کی بجائے اسے مزید الجھا دیا جاتا ہے کچھ ایسا ہی پولیس اہلکار دین محمد کے ساتھ بھی ہو رہا تھا مگر اندھیر نگری ٹیم نے ڈی ایم ایس صاحب کے جھوٹ کو بینکام کرنے کے لیے دین محمد اور ڈی ایم ایس صاحب کو آمنے سامنے کر دیا اگر آپ کو ڈاکٹر چیک کریں گے تو آپ کرواؤ گے چیک میں تو کر رہا ہوں بلکہ کتنے دنوں سے مجھے ہسپٹل میں رکھا گیا صرف کیا کام کرتے ہیں میرا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں میری کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جب ٹیسٹ کے لیے مجھے ایسے ٹائم پر لے کے جاتے ہیں جب لیبارٹریز بند ہوتی ہیں یا مجھے ڈاکٹر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نا یہاں سے بیٹ سے ہلنا نہیں ہے یہ تو اب ان کے وارڈ کے سیچویشن مجھے نہیں پتا میں آپ کے صرف ایک سوال میں بھی بات نہیں کروں گا آپ کے ایک سوال کا جواب میں دینے کے لیے اس کو ساتھ لے کے آیا ہوں آپ نے کہا تھا جی کہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پیشنٹ کوپریٹیو نہیں ہے پیشنٹ بچارہ رو رہا ہے پیشنٹ بچارہ رول رہا ہے پیشنٹ کوٹ کے آرڈرز لے کر آ رہا ہے جو دو دفعہ جج صاحب نے دیئے ہیں اس کے باوجود اس کا میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا جی ایسر بہت سرسر نائنصافی ہے اس کو نائنصافی کو آپ ختم کریں آپ کے ایک سوال کا جواب آپ کو مل گیا جی جی یہ مل گیا کہ یہ کرانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک سوال کا جواب مل گیا آپ کو żی میں کیا جواب ملا آپ کو کیے شخص ایمل سی کرانا چاہ رہا ہے اب اب صرف یہ ہے کہ یہ اس شخص کو ڈلیے کیا جا رہا ہے خدا رہا میربانی کریں تھوڑی سی انسانیت دکھا دیں اس شخص کا میڈیکل کروا دیں اور جینون جو ریپورٹ آتی ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے وہ ضرور آپ ریپورٹ آ کے دیں یہ ابھی اس کا پروسس سٹارٹ کرا دیا ہے میں نے کنویگ کر دیا ہے اس کو انشاءاللہ یہ صبح آپ کی وہ غلط سے ہمیں دور ہوگی کہ یہ کوپریٹیو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ ڈیلے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تغرل زمیر صاحب اور ایک ایس پی آر بھی صاحب ہیں وہ یہاں سے جب سے ایمیلس صاحب سے مل کر گیا ہے تب سے یہ ڈیلے ٹیکس ہو رہے ہیں تو اس کے بارے میں سر میں نے یہ دوبارہ بیرل یہ ہے کہ میں آپ کی بلنگ ہے کی نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کے سوال کو جواب مل گیا وہ مل گیا لیکن یہ ہے کہ میں وہی جواب دے رہا ہوں کہ اگر یہ مجھے بتا دیتے ہیں بندہ کون ہے ہم نے آپ کو کنسرمندہ بتا دیا دکھا دیا ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تھی جلدی اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کو بہت جلد ہو گیا یہ خود بتائیں گے انٹرویو پہ ہو گیا ہے ہمارے اس ملک میں آپ غریب کو اپنا حق مانگنا کس حد تک پہنگا پڑ سکتا ہے اس کی ایک زندہ میں ساتھ پولیس اہلکار دین محمد ہے جس کو اپنا حق مانگنے پر نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس پر تھانہ سیول آئین میں چار ایف آئی آرز بھی ترج کر دیں گئیں مزید حقائق جاننے کے لیے اندھیر نگری ٹیم پہنچی تھانہ سیول آئین بھاولپور وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے دین محمد کے حوالے سے بتائیں آپ جانتے ہیں دین محمد کو جی میں دین محمد کو جانتا ہوں دین محمد کیا کرتا ہے دین محمد پولیس میں ہے اس میں اس کا عوضہ کیا ہے اس کا عوضہ ہیڈ کنسٹیبل ہے اور وہ ایدھر ویرلیس کنٹرول پہ ہوتا ہے میرے خیال ہے کہ ویرلیس کنٹرول پہ ہوتا ہے ایسوچی صاحب کی غیرموجودقی میں کوئی بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ ہاں سجاد شاہ صاحب کون بیچ میٹ ہے کون بیچ میٹ ہے دین محمد نائنٹین نائن میں تین فروری کو ایک ہی دنم بھرتی ہوئے تھے دین محمد کے اس معاملے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ کا بیچ میٹ بھی ہے آپ کا دوست بھی ہے دین محمد کے معاملے میں میں کیا کہوں اس نے تنہا ہی مانگی تھی اپنی اس کی تنخواہ سر اس کی تنخواہ ایل پی سی کا ایشو تھا اس میں کسی کے کوئی ظاہران سسٹم کے بارے میں اس نے ٹھیک ہی لٹکے ہیں اس کی فیور کر رہو میں سسٹم کے بارے میں اس نے جو بات کیوں ٹھیک ہے ہی اس نے لوگوں کو تنہا ہی نہیں مل رہی ایل پی سی کلیریکل سٹاف نے ایشو کرنی تھی اس ان کو چاہیے تھی کہ وہ ایشو کر دے تاکہ ایک پروبلوم ہی نہ کلیے یعنی اتنا تو آپ متفق ہیں اس کی بات سے اتنا اس کے ساتھ اگری ہے کہ جو کلیریکل سٹاف ان کو چاہیے تاکہ ان ٹائم اس کی بیوگر آجوانا ایشو کرتے ہو کیونکہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو ایشو کیا اس نے مجھے ڈی پیو صاحب سے بات کرنی ہے پولیس اہلکار دی محمد نے بتایا کہ اس کے افسر ڈی ایس پی توکرل زمیر نے اس کے ساتھ بہت نائنصافی کی اور پھر اسے مسجد میں جا کر تشدد کا نشانہ بھی بنایا اندھیر نگری ٹیم جب ڈی ایس پی صاحب کا موقف لینے کے لیے ان کے دفتر پہنچی تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے جس پر ہم نے ان سے فن پر بات کی ہمیں آکے دفتر ملوم ہوئے جی کہ ڈی ایس پی صاحب یہاں پر تشریف نہیں رکھتے ہیں وہ کہیں آوٹ آف سٹی ہیں تو اب ان کے ٹیل فون نمبر پر انہی کے دفتر کے باہر کھڑے ہوکے ہم بات کریں گے کہ وہ اپنا موقف جو ہے ہمیں کیا دیتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ون سیڈرڈ چیز جو ہے وہ نہ دکھائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا موقف بھی پرگرام میں ہم ضرور شامل کریں ہلو اسلام علیکم جی جی بات ترلزمیل صاحب بات کر رہے ہیں جی جی ترلزمیل صاحب آپ ڈی ایس پی وائرلس ہیں یہاں بھاور پر میں جی جی اچھا صاحب ہم اب بھی آپ کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں اس وقت آپ کا موقف لینا چاہ رہے تھے جو دین محمد کے حوالے سے جو بھی ایشو ہے دین محمد کو جو ترخانی ملی اس کے بعد پھر اس کو تشدد کا نشانہ بنائے اس نے تو اپنا موقف دے دی ہے ہم آپ کا موقف جانا چاہتے ہیں میں اس وقت تو یزمان ہوں اب برا فائر ہو رہا ہے تفتر نہیں ہوں میں جو اس پر ظلم ہوا ہے بقول اس کے دین محمد نے کہا ہے جو اس کو زدقوب کیا گیا مسجد میں جا کے آپ نے اس کو مارا بھی ہے آپ نے یا آپ کی جو اہلکاروں نے مارا ہے ٹرائر دبکایا اور آپ کی وجہ سے اس کی تنہا ڈلی ہو رہی ہے نہیں ہی بات نہیں ہے نہ اس کو کسی نے کچھ کہا ہے نہ اس کو کسی نے مارا ہے نہیں کیا سیگھ ایسی بات تو نہ کرے زیادی تو نہ کرے یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ اس کو دورے پڑھ رہے ہیں پاقل پھن کے اب کے یہ تو اور بھی سر لماہ Fincare بہت زیادہ بڑا پڑا پرابلم ہے یہ تو اگر سابقِ حسین میں وہ تھا پھر بھی ملازمت کر رہا تو یہ پھر تو آپ کے حوالے سے بھی اور آپ کے افسرانت کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہی ہے تو اگر ایک ذہنی مریض کو آپ رکھے ہوئے ہیں اور کام کیے جا رہا ہے جب وہ حق مانگتا ہے تو اس کو آپ آگل کہہ دیتے ہیں میں نے دوسری ملازم نہیں رکھا ہوا گورنمنٹ اف مجاب کا ملازم ہے پولس مجاب کا ملازم ہے ٹیلی کمپنیکیشن کا ملازم ہے اندھیر نگری ٹیم نے پولس اہلکار دین محمد پر ہونے والی ایف آئی آرز اور تشدد کے حوالے سے جاننے کے لیے ڈی پیو بھاولپور سے رابطہ کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ڈی پیو صاحب دفتر میں موجود نہیں ہے اندھیر نگری ٹیم کے اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈی پیو صاحب ہمارے سوالات کے جوابات سے گھریزہ تھے جب ہم ان کے دفتر پہنچے تو وہ دفتر میں ہی موجود تھے مگر ڈی پیو صاحب کے آپریٹر کا جھوٹ بے نکاب کرنے کے لیے ہم نے وہی سے ہی کال ملائی اور اس آپریٹر سے جاننے کی کوشش کی ڈی پیو صاحب کے آپریٹر کا جھوٹ کس طرح سے بے نکاب ہوا آپ بھی ملاحظہ کیجئے ہلو اسلام علیکم ڈی پیو آفیس بہابل بر ڈی سر سر ایشلی 92 نیوز کے پرگرام اندھیر نگری سے بات کر رہا ہوں کیسر خان مجھے ڈی پیو صاحب سے بات کرنی ہے ان سے بات ہو سکتی ہے میری کیوں ڈی پیو صاحب سے بات ہو سکتی ہے بھائی سر میں نے کہا ڈی پیو صاحب نہیں بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے ابھی تو ہم ان کے دفتر میں موجود ہیں ابھی گاڑی تو ان کے دفتر میں ہی ہیں ابھی وہ کرسے بھی نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے دفتر میں بیٹھے ہوئے نہیں سر وہ سر بیٹھے نہیں ہیں ڈی پیو صاحب کے آفیس کے بارے ہم موجود ہیں ان کا موقف چاہیے تو کوشش کرتا ان سے ملنے کی ان پھی میں نے فون پر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ سیٹ پر موجود نہیں ہے لیکن ابھی ڈی پیو صاحب تو آفیس میں موجود ہیں اس وقت ڈسٹرک پولیس آفیسر بہاولپور اپنے مہک میں ایک پولیس سہلکار کے ساتھ ہونے والی نا انصافی اور اس کی داد رسی کرنے کے لیے بات تک کرنے سے گھرے نہ تھے اندھیر نگری ٹیم نے ڈی پیو صاحب کے پی آروں سے بات کی دین محمد کے حوالے سے ہم نے ان کا کوئی موقف لینا ہے دین محمد کے ساتھ جو بھی ایشو ہو رہا کیا اس کو انصاف مل پائے گا اس کو انصاف سار اس کی پی کا ایشو تھا اس کی پی تو بن گیا پھر ایش پی ایسکی میں اپنے اکاؤن میں آ چکی ہے کب آئی ہے اس کی اکاؤن میں آج آئی ہے سر آج آئیے اس کی اکاؤن اس سے پہلے سر نہیں آئی تھی اس نے چیک کیا تھا ڈی پیو صاحب سے بات ہو سکے گی نہیں آپ نے جو سوال کیا بھی اس میں اس کی پی ہے وہ اس میں ہی نہیں کیا آگے باقی بھی انشاءاللہ اس کے جو دو بین کے ہمارے پاس پچھلی رہتی ہے وہ بھی اس کے ایرر بن جائیں گے وہ ڈی پیو صاحب سے ڈی پیو صاحب سے موقع بل جائے گا بات کرنے کا اس میں آپ کو ڈی ایس کی صاحب تغرال ضمیر جو ہے نا وہ صحیح بتا سکتے ہیں تغرال ضمیر صاحب سے تو ہمیں بات کر لی ہے لیکن نا کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر تو دیفنیٹلی ڈی پیو صاحب ہیں اور اس پر پولیس والوں نے کچھ تشدد بقول اس کے ایک تشدد کیا ہے تو اس حوالے سے ہم جانا چاہیں گے کہ اگر تشدد ہوا ہے تو کیوں ہوا نہیں تشدد نہیں ہوا ہم نے تو پہلے دن بھی کہا تو کہہ رہا ہے کہ بہت مارا گیا نہیں نہیں مارا گیا پرچے کس چیز کی ہوئے تو اس کے اوپر پرچے تو اس وقت مجھے ان کے جو آنا وہ سوالے میں ہوئے ہیں تی پیو صاحب سے بات کرنی ہے صرف ایک ان کا موقع لینا چاہ رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرک پولیس کو تو وہ ہی ہیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں ویٹ کر رہے ہیں ڈی پیو صاحب کا وہ موقع دیں گے یا نہیں ڈی پیو صاحب کے پی آروں نے ہمیں یقین دلایا کہ وہ ڈی پیو صاحب سے ہماری ملاقات کرا دیں گے اور ہمیں اپنے آفیس میں جا کر انتظار کرنے کو کہا لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ ڈی پیو صاحب ہمیں وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے اور اس طرح ڈی پیو صاحب بغیر اپنا موقع دیئے اپنے دفتر سے چلے گئے اندھیر نگری ٹیم کا مقصد صرف ایک مظلوم اور انصاف کے متلاشی پولیس اہلکار کی آواز ڈی پیو صاحب تک پہنچانا تھا تاکہ اس کے ساتھ مزید کوئی نائنصافی نہ ہو سکے مگر افسوس جہاں پر انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے والوں کی بات سننے کے لیے یہ افسران تیار ہی نہیں ہوتے آخر کب تک مظلوموں کی داد رسی سے ڈی پیو بہاول پر جیسے افسران گریزہ رہیں گے آخر کب تک ہمارے سسٹم میں اپنا حق مانگنے والوں کو پاگل قرار دیا جاتا رہے گا دین محمد پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے تمام پولیس افسران نے اس بات کو جھوٹ قرار دیا مگر اصل حقائق کیا تھے یہ جاننے کے لیے اندھیر نگری ٹیم پہنچی اس علاقے کی مسجد میں جہاں پر قرار پاک کی تلاوت کے دوران دین محمد پر ڈی ایس پی تکرل زمیر اور اس کے ساتھیوں نے تشدد کیا تھا قرار پاک پڑھ رہا تھا اس سے ایک بٹ بھی اس کو مارا ہم نے تو اس کو ایک بٹ مارتے ہوئے دیکھا نا جی وہ ٹوٹل کتنے لوگ آئے تھے آٹھ نو تھے ایک سیویل میں تھے باقی وردی میں تھے وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا دین محمد پڑھ کے جانتے ہیں دین محمد کیسا انسان ہے اچھا دین ہے اچھا دین ہے وہ یہاں پر جمعہ کو جب اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے ڈی ایس پی صاحب تو وہ کیا کر رہا تھا قرآن مجید کے تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کے تلاوت کر رہا تھا جب ہم نے بات کی ڈی ایس پی صاحب سے تو انہوں نے کہا جی میں نے کوئی تشدد نہیں کیا لیکن ابھی میں مسجد میں موجود ہوں امام مسجد صاحب ہیں یہاں پر اور لوگ بھی ہیں انہوں نے کٹیکوری کے لیے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹ مارتے ہوئے اس کو دیکھا ہے ڈی ایس پی صاحب کو جنہوں نے دین محمد کو مارا تھا یہ حقیقت ہے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے واقعی ان لوگوں نے اس پر تشدد کیا اور تین سے چار لوگ جو ہے وہ واقعی بغیر جوتی اتارے گئے ہیں باقی سب نے جوتییں پہنی ہوئی تھی پلس والے تھے ہاں جی وہ تمام کے تمام پلس والے تھے ڈی ایس پی صاحب نے صحیح تو نہیں کیا بندوق کا بڑھ تھا ہاں بندوق کا بڑھ اسے وہ مارا ہے ہم نے ایک بڑھ مارتے ہیں ان کو دیکھتا بس ایسے بیٹا رو رہا تھا کہ میں مظلوم ہوں نائنصاف ہی ہو رہی ہے میرے ساتھ ڈی ایس پی صاحب وردی میں تھے ہیں بغیر وردی کے تھے اندھیر نگری کی انتہا دیکھئے کہ تمام دستاویزات اور تمام حقائق کے باوجود دین محمد کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا اس کو اس کا حق ملنے کی بجائے مزید عذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیا یہی مقدر ہے ہمارے اس ملک میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کا آخر کب تک دین محمد اور اس جیسے نجانے کتنے لوگ اپنے حق کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور رہیں گے آخر کب تک ان مظلوموں کے گھروں میں فاقے ہوتے رہیں گے آخر کب تک ہمارا راجے سسٹم کمزور غریب کو نظر انداز کرتا رہے گا یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب شاید ہمارے اس فرسودہ نظام میں کسی کے پاس نہ ہو ادھیر نگری ٹیم نے دین محمد کی آواز بلند کر کے اپنا فرض پورا کیا مگر ضرورت اب اس بات کی ہے کہ حکومتی ادارے ان حقائق سے چشم پوشی کی بجائے ان کو حل کریں تاکہ دین محمد اور اس جیسے مظلوموں کو ان کا حق مل سکے مظلوم اور بے بس پاکستانی عوام کی کچھ سنیں یا نہ سنیں مگر اندھیر نگری ٹیم اللہ کے فضل سے حق اور سچ بات کا ساتھ دیتی رہے گی عوام کی فلاح کے لیے اور ملک دشمن اناصر کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھے گی موسیقی